اس مہینے کے تین حصے اور ان کی تفصیل افتار کی فضلیت درستات فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اولی حصہ رحمت ہے یعنی حق تعالیٰ سانوں کے انام متوجہ ہوتا ہے اور اے رحمت اے امہ سم مسلمانوں کے لئے ہوتی ہے اس کے بعد جو لوگ اس کا سکر عادہ کرتے ہیں ان کے لئے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اے ان شکر تم لعا زیدن نکم اور اس کے درمیانی حصے سے مقفلت سر ہو جاتی ہے اس لئے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے اس کا معایزہ اور اکرام مقفلت کے ساتھ سرو ہو جاتا ہے اور حقری حصہ تو بلکل آگ سے خلاصی ہے بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بسرعتیں وارد ہوئی ہے رمضان کے تین حصے کیے گئے ہیں جیسے کہ مضمون بالہ سے معلوم ہوا بندہ ناشیز کے ایک حیال میں تین حصے رحمت اور مقفلت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق اے ہے کہ آدمی تین طرح کے ہیں دوسرے اوہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ان کے لئے سورو حصہ رحمت اور انام کے بارس ہو جاتی ہے دوسرے اوہ لوگ جو معاملی گنہگار ان کے لئے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان بوضو کی برکت اور بدلے میں مقفلت اور گناہوں سے معافی ہوتی ہے دوسرے اوہ جو زیادہ گنہگار ہیں ان کے لئے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے لئے اپتداہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخص سے بخص آئے تھے ان کا تو پوچھنا ہی کیا ان کے لئے رحمتوں کے کس قدر امبار ہوں گے موسیقی